اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال پتین ازرات آج ہم شو کا آغاز کریں گے سنگل نیشنل کریکلم سے اور اس سے متعلق تازہ ترین صورتحال زیر بحث آئے گی اور ہمارا آخری عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی بات ہے جس میں چھوٹی موٹی نصیت ہوتی ہے وہ ہم آج یوم آزادی کے حوالے سے بات کریں گے گفتگو کا آغاز کریں احمد سنگل نیشنل کریکلم یقصان تعلیمی نظام جو کہ اس سے پہلے ہمارے پاس تین قسم کے طبقاتی نظام تھے وان پرائیویٹ سیکٹر سیکنڈ جو تھا وہ ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر تھا اور تیسرا مدارش اور جو ہمارے پاس مدارش تھے اب جو حکومت کافی عصے سے کوشہ تھی اس حوالے سے کہ ایک نصابی تعلیم لائے جائے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو سب بکس کی قیمتیں ہیں وہ ایک ایک کلاس کی جو بکس کی قیمتیں ہیں وہ ہزاروں میں ہیں اب اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو اوبجیکشن جو سامنے میں آ رہا ہے وہ مدارش کی طرف سے اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے آ رہا ہے یعنی دونوں ایکسٹریم اعتراضات کی بھرمار کر رہے ہیں اور درمیان میں پھر بیچارہ معصوم میڈل کلاس اور جو سب سے بے نوا اور سب سے بے وقت ہے ایکسٹریم اعتراضات کی بھرمار کر رہے ہیں یکسان تعلیمی نظام کی تو سر اس میں پرائیویٹ انسٹیوشنز کا قولیٹی نیچے کر رہے ہیں یا ان کو ان کے لیول پر لے کر آ رہے ہیں پرائیویٹ والے کہہ رہے ہیں کہ بجائے انہیں انہیں انہائنس کر کے ہمارے لیول پر لانے کے ہمیں نیچے لارہے ہیں تاکہ ہم ماجہ ساجہ ٹائپ ایڈوکیشن یہ ان کا یہ نہیں یہ بڑی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں جو اعتراض بنتا ہے جنون ہے اصولی طور پر ایک بہت اچھا کریکلم اس سے بلکل یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ آئیڈیل ہے بہترین ہے اس پر بہت ساری چیزیں حضف ہونے والی ہیں مثلا اگر ہالووین کو آپ نکال دیں ویلنٹائنز ڈے کو وطور سیلیبریشن کے کریکلم میں شامل نہ کریں اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی یہ سارا کچھ نیٹ پہ پڑھا ہے ٹکا کے پڑھیں اور ٹکا کے وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے اگر آپ کو آپ کے پیرنٹس آپ کے بین بھائی آپ کے گھر والے کرنے دیتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں منہ کرنے والے یہاں تاکہ ایک معاشرتی شعور کی بات ہے بری چیز کو ہم کنڈم کرتے رہیں گے چاہے آپ جو مرضی کر لیں حکومت بہترین مثال ہے ایک خموش تماشائی کی وہ بڑی سادت مندی کے ساتھ آپ کو گل کھلاتے دیکھ رہی ہے پچھلے 73 سال سے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا پہلے تو یہ بتایا نا جو گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ کس حد تک ویلڈ ہے بظاہر تو لگتا ہے کہ اگر پرائیوٹ سکولز والے یہ کہیں کہ ہمارا کریکلم بہت شاندار ہے ہم موڈرن ہیں ہم اکیسمی صدی کا حق ادا کر رہے ہیں تو کیا ان کا یہ اتراز ویلڈ ہے یہ سے کچھ حد تک ویلڈ ہے کمپلیٹلی ہم اسے نہیں کہہ سکتے مجھے یہ بتایا نا اتراز کیا ہے جسٹ فور دس سیکھ او ڈسکشن جو کہہ رہے ہیں کہ سب کا بیسک جو سسٹم ہوگا وہ ایک ہوگا اب ان ایڈیشن کوئی اس میں ایکسٹر چیزیں لینا چاہے سو وہ کوئی بھی سکول کالج پرائیوٹ انسٹیوشن آئیڈ کر سکتا ہے پھر انویلڈ ہو جاتا ہے اتراز یہ اشرافیہ کا اریسٹوکریسی کا کہ ہمیں اس لیول پہ لارہے ہیں بھئی تم اس میں جتنی مرضی تظین و آرائش کر لو پلے سے ڈال لو چیزیں اور پڑھاؤ لیکن جو بیسک لائن ڈراؤ کر دی گئی ہے اس کو تو فالو کرو نا اس کو سنٹرل مارڈل سکول بھی فالو کرے اسے ریاض الاطفال بھی فالو کرے اور اس کو بیکن آس بھی فالو کرے نہیں ہے کچھ بے بنیاد قسم کے بھی سر اس میں ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹروں کا اپنا بزنس جو ہے وہ بھی ختم ہوتا نظر آتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جو بے بنیاد اتراز جیسے ہم نے کل ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا گجران والا میں جب ہم نے شجرکاری کی بات کی تو توفیق بٹ صاحب کا ذکر خیر ہوا تھا مجھے شاید توفیق بٹ کبھی یاد نہ ہوتا جس نے اتراز ہی اٹھایا کہ سیکیورٹی پرابلمز کریئٹ ہو جائیں گے جب بہت سارے درخت لگائے گا مجرم درختوں کے پیچھے سے چھپ کر ہم پہ بار کریں گے یہ اتنا ریڈکلس ہے اتنا مذکہ خیز ہے اتراز لیکن پھر بھی میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا کہ بٹ صاحب کو آخر سوجی کیا تو اس طرح کا اتراز اگر بیکن آس والے کرتے ہیں لار گریمر والے کرتے ہیں تو پھر بھائی اس کی کوئی گنجائش نہیں سر وہ اس کو کور اپ کر لیں گے نا یہ جو ایکسٹرہ کرکلوم کہہ رہے ہیں تو وہ ایڈ کر کے کر لیں گے بہترین ہو میں نے تو خود کہا ہے کہ جو مرضی شوکیا وہ مرضی پڑھا ہے اس پر پابندی تو کوئی نہیں نا حکومت نے لگائی کہ آپ یہ چیز نہیں پڑھا سکتے یہ تو آکسفرڈ والے پڑھا رہے ہیں کیمرج والے پڑھا رہے ہیں امریکہ میں پڑھایا جاتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ اس کا بہترین کلیا ہے کہ بیسکس یہ ہیں سب نے یہی پڑھنے اس کے علاوہ جو آپ اضافہ کرنا چاہیں وہ کر لیں لیکن کچھ لوگ اس پر مسر ہوں گے یہ نچلے طبقے والے یہ جی تو پھر چینج کیا کیا آپ نے وہ پھر ہم سے بہت اوپر لے جائیں گے ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا کہ ہریشیر کون تھا پھر ناکیو کون تھا نہ ہم نے ساری عمر کبھی پڑھنا ہے بریو ہارٹ کون تھا جی راب روئے کون تھا ان کے فلکوں کو بھی نہیں پتا ٹیپو سلطان کی بات کرو محمد بن قاسم کی بات کرو اس ساتھ میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اعتراض کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ پرائیوٹ پارٹیز کو کنسلٹ نہیں گیا گیا اس یقصہ تعلیمی نظام کو لانے میں یہ ایک سر ایک ڈراؤ بیک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیوروکریسی جو تھی سنگل نیشنل کریکلم میں وہ بہت زیادہ انبولڈ رہی ہے تیچرز جو تھے ان سے زیادہ مینک انپنٹ اور پوائنٹ نہیں لیے گئے آپ نے غور کیا ایک بات پر ایک چھوٹا سا کام میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے ایک چھوٹا سا کام given circumstances میں given resources میں ایک آدمی جو ایک sensible شخص ہے ایک سابق بیوروکریٹ ہے روشن خیال ہے پڑا لکھا ہے لاہور جیسے شہر سے ایم این اے الیکٹ ہوا ہے وزیر بنا ہے صاف ستھرا ہے کہ اس کے اوپر کوئی لمبے چوڑے کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں سوائے مردم بیزاری کے اس کو ایک پوری ٹیم دی گئی وسائل دیئے گئے نمبر ون کیا وہ ٹیم نا اہل لوگوں پر مشتمل ہے کہ وہ delivery نہیں کر سکیں نمبر ٹو کہ کس قدر بدتینت معاشرہ ہے کہ ہر ہر قدم پر ایک تگڑا اتراز کہ جی اس کی میکنگ میں غلطی ہے اس میں advice نہیں لی گئی اس کو discuss نہیں کیا گیا اس کو یہ نہیں کیا گیا overall جو قابل غور چیز ہے وہ یہ کہ ہم as a nation کس قدر نا اہل ہیں ایک کام اتنی دیر میں آپ یقین کیجئے امریکیوں نے constitution بنا لیا تھا پنسلوینیا میں بیٹھ کر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ان کے ساتھ compare کیوں کرتے ہیں وہ تو کفار ہیں وہ تو یہ ہیں وہ تو وہ ہیں اپنا حال دیکھ لو کہ بدنیتی کس قدر قدم قدم پر ہمارے آڑے آ رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پورے کے برے سرکلم کو سیٹ کرتے ہوئے کسی نے teacher training اور teacher evaluation کے بارے میں کوئی دھیان نہیں دیا کہ آپ ایک نیا نظام تو لے کر آ رہے ہو لیکن آپ نے اس نظام کے مطابق teachers کو بھی train کرنا تھا teachers تو آپ کے ویسے ہی انہیں بہت زیادہ ان کے اوپر invest کرنے کی ضرورت ہے انہیں بہترین education دلوائیں سب کو باہر نہیں بھیج سکتے باہر والوں کو پیسے دے کے بلوائیں پی ایس ایل پہ بلواتے ہیں نا آپ یہ اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے آپ کی future generation depend کرتی ہے آپ teacher کی training کی بات کر رہے ہیں recently ایک advertisement آیا ہے پنجاب میں جس میں primary school کے لیے metric pass teachers کو hire کیا جا رہے ہیں اور وہ بھی daily wages کے اوپر ہیں میرے کے 750 روپے انہیں دیے جائیں گے daily wages کے اوپر metric pass اگر ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتا ہے لیکن صرف foreign countries باہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے highly qualified person کو teachers چھوٹی کلاس کے بچوں کے لیے highly qualified teachers کو یہ کن ملکوں میں کہا جاتا ہے بھائی جہاں کی gdp دیکھیے کبھی per capita income دیکھا آپ نے لیکن پھر تعلیمی نظام تو پھر پسماندگی کے شکار رہے گا پسماندہ ممالک میں پسماندہ نظام ہی چلتا ہے یہ دیرے دیرے اٹھے گا نہ ہونے سے تو بہتر ہے بھائی آخر قیدیوں کو پڑھا کر چھوڑنے کی بات بھی تو کی گئی ہے نا کہ آپ پڑھا لیں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے تو وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے degree کیا ہے ابھی آپ کی آپ پڑھا سکتے ہیں نا ایک metric pass ایک بالکل un-pad کو ایک normose کو بہتی آسانی سے پڑھا سکتے ہیں one to five class جوتی ہے وہ سب سے زیادہ critical ہوتا ہے یہاں پہ پڑھانا سب سے مشکل ہوتا ہے یہاں پہ qualified person کو بھی پڑھانے کے لیے کافی مشکلات پہ چاہتا ہے یہ چونچلے جپان والوں کو سوٹ کرتے ہیں نوروے میں کرتے ہیں ہمیں نہیں کرتے تم یہ بتاؤ کہ ہمیں صرف دال چاول چاہیے survival کے لیے آپ مانگ رہے ہیں چپوتلے سر جب بیس ہی نہیں بنے گی properly this is not for everybody یہ war footing پہ تعلیم عام کرنے کا ایک طریقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے وہ جو بے روزگار matriculate ہے اس کے لیے روزگار 700 روپیہ daily ملتا ہے نا بہت اچھی بات ہے رزق حلال ہے نا با با گندی اور بری باتوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا وہ ایک نیک اچھا پیغمبرانہ کام کر رہا ہے کہ وہ تعلیم دے رہا ہے بہت اچھی پتہ نہیں اس کی self esteem میں کتنا اضافہ ہوگا اصل چیز برکت ہے ہم اسے یہی سے continue کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد خود دینہ وزرات ہمارے ساتھ رہیے گا welcome back جی اس میں private sector کے اوپر کافی فرق پڑے گا کیونکہ books ایک تو standardized ہو جائیں گی تو جو آٹھ ہزار میں books وہ پہلے اکسپورڈ والی بیچ رہے تھے وہ آٹھ سو میں available ہوگی دوسری بار یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ کے جو اکسپورڈ کی study جو دوسرے school جو manage نہیں کر سکتے تھے وہ اب یہ single میں جب manage کرنا شروع کر دیں گے تو ماں باپ کو وہ کم فیس والی school available ہوگی اس وعے سے یہ بہت ایفیکٹ ہوگا میں اس کو sum up یوں کر دیتا ہوں کہ وہ اور طرح کی چیزیں پڑھا رہے تھے آپ اور طرح کی چیزیں پڑھا رہے تھے حکومت نے کیا کیا ہے ایک box بنا دیا کہ اس کو سب نے پڑھنا ہے out of the box آپ جو مرضی پڑھانا چاہے ہیں absolutely اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں یہ ہے جو difference create کرے گا تو سب پرائیویٹ اسی طرح رہیں گے ہاں جو جو lower level کے تھے وہ better ہو جائیں گے وہ تھوڑے سے better بھی کیا ہوں گے وہ اسی complex میں رہیں گے یار وہ ہو وینکور festival کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں وینکور festival میں کیا ہوتا ہے سب یہ تو ایسا ہی رہے گا اس پر ہونا یہ چاہیے تھا اگر سٹالن ہوتا اگر ہٹلر ہوتا یا اگر کوئی ڈھنگ کی حکومت ہوتی یا نورویہ کی ہوتی سویڈن کی ہوتی فن لینڈ کی ہوتی نیوزیلینڈ کی ہوتی جو کہ بہترین حکومتوں کا میں نے تذکرہ کیا انتہائی شاندار welfare states وہ صرف ایک بات کرتی ہیں اس کو request سمجھے اس کو حکم سمجھے یہ ایسا نہیں ہونا difference نہیں ہوگا بچے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں گے آپ ائر کنڈیشنرز میں بچوں کو نہیں بٹھا سکتے بات ختم دوہا آپ ایک اور کام کریں کہ داخلے دیدے سب کو انٹرچینج ہوتے رہیں گے سٹوڈنٹس ایک ادارہ ایک بورڈ یہاں سے دس اٹھا کے بیکن آوس ڈال دیئے بیکن آوس سے اٹھال کے ادھر ڈال دیا ایک ہی ادارہ آپ یہ اگر کرنا ہوتا نا کسی نے کوئی اتنا جوگہ ہوتا تو اس کو اس طرح سے ایک آنکھ سے دیکھتے کہ یہ courses ہیں اس میں کوئی ضافہ نہیں ہوگا آپ نے کچھ اور نہیں پڑھانا سر جیسے ہمارا میڈیسن میں ہوتا ہے کہ UHS کے انڈر اگزام سب کا ایک ہی ہے اب لوگ پرائیوٹ انسٹیوشنز میں پڑھیں یا پھر گورنمنٹ کالجز میں پڑھیں سو ہمارا سیلبس ایک ہے ہمارا اگزام ایک ہے سر جہاں تک ٹیوشن فیز کا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا کیا دیکھیں کتنی اہم بات پھر تو وہ بات تو وہی ہے پھر کیا ہوا اگر انگریزی سکول نے اپنے بچوں کو اے سی میں بٹھانا ہے ایکزام کو سپک سپین یونیفارم میں بلانا ہے ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز کے نام پہ دنیا جہان کو شوکیس کر کے ان کے آگے رکھ دینا ہے تو پھر بچارہ جو چک جھمرے پڑھ رہا ہے جو پتو کی میں پڑھ رہا ہے جو بھائی پھرو پڑھ رہا ہے رائیوینڈ میں پڑھ رہا ہے وہ تو وہی کا وہی ہے بلکل سیکھ کلرک کا بچہ پھر کلرک ہی رہے گا وہ کسی طور امپرووو نہیں کرے گا میں بھی اس میں ایٹ کرنا چاہوں گا میری چار سال کی بیٹی ہے جب وہ کے جی میں تھی میں بھی تنگ آ گیا تھا وہاں پہ ڈیز بہت ہو رہے تھے آج اورنج ڈے ہے آج بیٹر فلائی ڈے ہے آج یہ ہے آج پلانا ہے لب وہ اس طرح کی چیزیں کر کے پیسے اینٹتے تھے کیا اب نہیں کریں گے وہ یہاں لکھا ہے کہ نہیں کریں گے پر اگر آپ اپنے بچوں کو بہت سے ایسی کیٹیگری ہوگی جو نورمل سکوز میں لائیں گے تو پھر وہ بچے انفیریورٹی کانفلیکس کا شکار ہوں گے میں خود بچوں کو دیکھتا آیا ہوں آج تک آج میرا بچہ سوان بن کے جا رہا ہے سر ویجٹیبل ڈے میں بچہ بینگن بن کے جا رہا ہے بینگن بن کے جا رہا ہے ہنی بھی بن کے جا رہا ہے کرونا کی صورتحال میں سر ایک فائدہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ماں باپ نے جب آن لائن سسٹم ایڈوکیشن سسٹم آیا ہے تو لوگوں نے کلاس وان ٹو فائف جو ہے ان کے بچوں میں ماں باپ نے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا اس کی وجہ سے ان کی ریزارٹ اتنی اچھے آنا شروع ہو گیا خود سے پڑھانے سے کہ جب کرونا کے بعد سکولز اوپن ہوئے ہیں تو انہوں نے سکول میں بھیجنا ہی بند کر دیا بلکہ انہوں نے دروں میں کیوں نہیں پڑھاتی خواتین you should be knowing better you and rukasha i expect an answer from you سر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی مدرز میں سیریوسلی کہوں گی کہ وہ اتنی پڑی لکھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دیکھا دیکھی اپنے بچوں کو مطلب جو موو کی ہوتے ہیں گاؤں سے سٹی کی طرف پرائیویٹ سیکٹر میں جی پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے جتنے بھی لوگوں کو پڑھایا mostly mothers یا families میں نے یہی دیکھی ہیں جو گاؤں سے mostly سٹی کی طرف موو ہوئے ہیں تو اب وہ بچوں کو دیکھا دیکھی اسکول میں کروا رہے ہیں مطلب میں نے بہت دفعہ یہ سجیشن دیا کہ اچھی سٹیڈیز اسکول میں بھی ہو رہی ہے خرچہ بھی منیجیبیل ہے لیکن نہیں کیونکہ وہ دکھانا ہے یا کرنا ہے لٹرلی گھر میں اتنی مشکلات ہیں لیکن بچوں کی وہی 30,000 40,000 یہ دے رہے ہیں اچھا پیرنٹس پڑھاتے نہیں ہیں یہ بات ہے ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج میں نے آج تک کبھی نہ میں نے نہ ہمارے گھر میں نہ محمد نے ٹیوشنز اکیڈمیز کا کوئی رواج نہیں ہے یا ہم خود پڑھیں یا ہمارے پیرنٹس نے پڑھایا میرا والد بہت بڑا شاعر بہت بڑا عدیب ماں سوائے چار پانچ دن آ بابا آ بابا آیا یہ کہتا ہے اور اس کے بعد تکا کے پھینٹی اور پانچ میں دن پورا قائدہ یاد سی پرائیویٹ سیکٹرز کے بچے زیادہ ٹوشنز پڑھتا ہے ظاہر ہے اس لیے کہ ان کے ماں باپ افورڈ کر سکے بلکل نہ بھی افورڈ کر سکیں بچارے آکھے ساکھے ہو کے ایسے ہی ہے اب لالے کی بیٹی اگر ہر دوسرے تیسرے دن کبھی ویجیٹیبل ہے کبھی سوان ہے کبھی ہنی بھی ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گا سکول سون و کرہن اسے کرنا تھا ایپسولیوٹی یہی بات ہے کہ وہ بے شک بنا دیں کوئی بھی سبزی بنا کے بھیجے لیکن وہ سکول سے اتنا گین کر کے ہے کہ اس کو دوبارہ وہی چیز کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو نہیں وہ نہیں کرتے وہ کہتے جی اکیڈمی میں پڑھائیں آپ خود کیا کرتی رہتی ہیں پڑھائیا کریں پڑھائیا کریں پڑھائیا کریں پڑھائیا کریں بعض اوقات ان کا رویہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ پیرنٹس کو پھینٹی بھی لگا دیتی وہ ڈانٹ رہی ہوتی آپ کرتے کیا رہتے ہیں جی آپ خود کیوں نہیں پڑھاتے ہیں دیکھیں جی میں تھوڑا سا بیزی ہوتے کیا بیزی ہوتے آپ چانڈا مارا کہ تیری میں انسان بنجا اس طرح تو نہیں کرتے I wish وہ اس طرح کریں نہیں سر جب کہ محمد کی ہمارے گھر میں اسی طرح ایکزامپل میں دے رہی ہوں پہلے دن سے آخری گریڈ تک اس کو نہ اردو لکھنی آتی تھی نہ پڑھنی آتی ہے اچھا جی اس پوری گفتگو سے ہم نے جو چیزیں gather کی ہیں میں end سے شروع کر رہا ہوں ایک تو یہ جو خواتین خانہ ہیں چاہے وہ working women ہیں چاہے house wives ہیں خدارہ وہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں coward سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور یہ بھی اسی کا شاکسانہ ہے کہ parents نے دلچسپی لینی شروع کر دی ہے بلکل ہے صحیح نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح آپ دلچسپی لیں خود سیکھیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا refresh کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس کے لیے courses ہیں tutorials ہیں exactly وہ کریں آپ خود بڑی دلچسپی لیں گی اور کوئی بائید نہیں کہ بچے کو پڑھاتے پڑھاتے آپ اپنی education بھی distance education اتنی لاجواب چیز ہے آپ بہت enjoy کرتے ہیں آپ خود updated رہتے ہیں موبائل بس ہر دن instagram پہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی سیکھ لیں وہ بڑی ذلت ہے ایسے بہت بڑی ذلت ہے کہ وہ time جو آپ نے بچے کو دینا ہے آپ instagram پہ رہیں ہاں آپ محنت کر رہے ہیں مزدوری کر رہی ہیں گھر چلانے کے لیے اگر آپ یہ کر رہی ہیں تو یہ تو مجبوری ہے میں نے تیہ کر رکھا تھا یہ بھی بزوں میں خیش کہ اب میں primary school کے بچوں کو تو نہیں پڑھاؤں گا اپنے بچوں کو metric کر لیں جب ان کی زندگی سے maths ختم ہو جائے گا تو پھر میرے پاس آجائے جو کچھ پڑھنا ہے انہوں نے اب الحمدللہ انتہائی intricate قسم کی چیزیں ہیں جو کہیں اور نہیں انہیں ملیں گی بجائے اس کے کہ اپنے پروفیسور سے انٹرنیٹ سے اپنی کتابوں سے وہ میرے سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں کیوں یہ homophilie create ہو جاتی ہے آپ وہ استاد کا status دے دیتے ہیں یا پیرنٹس میں سے کسی کو دوسرا ہم نے آج یہ بھی conclude کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے یک سا کریکلم دے دیا ہے it is easier said than done ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے اور میری گزارش عمران خان سے بھی ہے کیونکہ یہ محصوف کا خواب تھا بہت بڑا election slogan تھا آپ کی پوری بائیس سالہ جد و جہد میں ہمیشہ اس کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس کام کو انتہائی سنجیدگی سے لیں شفقت محمود صاحب آپ بھی یاد رکھئے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ ایک سال لگے گا اس کو رائج ہونے میں اگلے دو سال میں نتائج کا پتہ چلے گا پندرہ منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے جب cross questioning ہوتی ہے نا جس طرح سینٹس میں ہوتے ہیں question آپ تو خود سینٹر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک سوال کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھی ایڈ ہاک کام کیا ہے اور یہ کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے تو تین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی خبر ہے کہ فائر فائٹر نے بوریت سے بچنے کے لیے خود ہی گھروں کو آگ لگا دی بہت اچھا ہے کیا منورنجن ہے اس کا جس وقت میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا مجھے بڑی شدت سے یاد آئی ان دنوں کی جب میں کرائیم رپورٹر ہوتا تھا اچھا کہ جن دنوں میں آگ لگا دیا کرتا تھا کیوں آپ خود ہی کوئی کرائیم کروا لے تھے نہیں نہیں ہم سب بیٹھے ہوتے تھے رات کو لیٹ سارے جا چکے ہوتے تو آل رپورٹر سٹی رپورٹر پولٹیکل رپورٹر کامرس رپورٹر اسپیشلی انٹرٹینمنٹ جو کلچرل رپورٹر اور سپورٹس والے کا تو جواز ہی نہیں ہوتا تھا سر پھرے انٹ میں کون بچے ہوئے ہوتے تھے ہم کرائیم رپورٹر ہم نیچے نوائی وقت میں ایک دو بیٹھے ہوتے نیشن میں میں بیٹھا ہوتا اور واقعہ کوئی بھی نہیں ہو رہا سٹوری فائل ہی نہیں کی کرائیم ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ پلے سے کچھ نہیں کر سکتے آپ کسی مرڈر کا انٹرویو تو نہیں چلا سکتے بھائی جان آپ کے کیوچرسٹک عزائم کیا ہیں تو اللہ غریقے رحمت کرے ہمارے استاد بھی ہمارے باس بھی بڑے پیارے دوست ریسنٹلی میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک بہت بڑے صحافی سے محروم ہوا ہے عارف نظامی صاحب بہت ہی چاندار آدمی ایسا ہی ہیومن بینگ وہ شیشے کے کمرے ہوتے ہیں وہ کمرے کے اندر شیشہ لگا ہوتا ہے جہاں سے ایڈیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری زبو حالی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹھیں دو ایک ساتھ جونئر کب ریپورٹرز بھی میں اس وقت تک قدر سینئر ہو چکا تھا حالانکہ میں بھی کب ریپورٹر ہی آیا تھا وہاں پہ اشارہ کرتے تھے شیشے سے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا اب اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم سمجھتے تھے تھوڑی دیر بعد ایک خبر آ جانی کہ گوال منڈی میں کچھ ہو گیا ایک معاملہ تو ہمارے چہرے پر جو خوشی کی ایک لہر آتی تھی نا کہ مہارے پاس فائل کرنے کے لیے سٹوری آگی تو سمجھ جاتے مجھے پوچھتے تو میں آگے سے کہتا ہی ہوں تو کہتا ہی ہوں بتاؤ کتنے یہ وہ حسابیں ہیں جیسے ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ وہ انسینسٹیو ہوتے ہیں جی تو یہ آپ کی مجھے پاس ایبسلوٹلی کہ اس وقت صرف یہ تھا یہ واقعہ کیوں ہوا فالو اپ دیتے تھے بڑا شاندار دیتے تھے لیکن ہمیں یہ چیز زیادہ پریشان اس لیے نہیں کرتی تھی کہ ہمارا پروفیشن یہ بن گیا یہ کہاں کا فائر پائٹر ہے یہ پینسلوینیا میں یہ واقعہ ہوا ہے مختلف گھر تھے نہیں آگے لگوا دی بھاگیں دوڑیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے ہم کتنے مجاہد لوگ ہیں یہ فائر فائٹرز وہاں کے بہت بڑے ہیروز ہیں یہاں تو آگیں اس طرح کی لگتی نہیں ہیں یہاں تو بہت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ صرف آگ لگنا ہی نہیں آندھی طوفان کے عالم میں چھتیں اڑ جاتی ہیں فلوریڈا میں اتنا خوف زدہ ہوتا ہے پورے کا پورا معاشرہ اسے جو ٹورنیڈوز جس کو کہتے ہیں جی 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 تو ان کے گھروں کی ساخت بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جی صرف کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتیں تو وہاں پر یہ سارے کام فائر فائٹرز کرتے ہیں فائر فائٹرز اور دوسرا پولیس یہ بہت ہیروز ہیں وہاں کے اب دیکھیں اس نے ایک گھر کو آگ لگا دی وہاں پر اپنا ہیروزم ثابت کیا کہ میں کیا ہوں ہم لوگ کون ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم تو یونانی دیوتا ہیں ہم تو کسٹوڈینز ہیں اس معاشرے کے تو بڑی ٹیل سوا ہوئی اس کی یار ہم تو تمہیں زیادہ امیتین دیتے تھے اب پٹس برگ کی یہ کہانی ہے پٹس برگ میں اس کی حیثیت حیثی ہوگی نا کہ وہ ایک دم سیلیبرٹی بن گیا ہوگا کیونکہ وہاں کے لوکل ٹی وی والے اچھا پا ان کی ہو ایسی دوسرہ تسی کس طرح بچایا وہ سارے معاملہ اس نے دو ہفتوں بعد ایک اور آگ لگا دی اوہ وہ منٹری چلنجز وہاں پر بھی ایک سے ایک بڑھ کر چالاک لوگ بیٹھے ہیں ہمیں تو نہیں لیڈرز آف دے ورلد ہیں انہوں نے تحقیقات کی بھائی صاحب آئیے سوالات کا جواب دیجئے وہ اس وقت بھی انٹرویو دے رہا ہوگا کوئی ہیرو بن کے یہ تو منٹری چلنجز ہوگا پہلا سوال یہ اٹھا ہوگا on a serious note کہ اس کا benefit کس کو ہوا ہے کیونکہ آگ لگتی ہے وہاں insurance claim کے لیے یا کسی کو murder کرنے کے لیے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا پھر کس کو اس کا benefit ہے میڈیا میڈیا تو سارے کا سارا coverage دے رہا ہے یہ تو کوئی exclusive کسی کے پاس نہیں ہے یہ بھی rule out کر دیں یہ بہت پھدک پھدک ہے جیسے ہمارا پھدک character ہے نا یہ پھدک پھدک کے کیمرے کے سامنے آ رہا ہے یہ بڑا ہیرو بنا ہوا ہے تین چار دنوں سے ہوگا کوئی سنکی سا investigator اسے بلالیا ہوگا come downtown تیسرے سے چوتھے سوال پر یہ اتنے غاغ ہوتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے پکڑا گیا پھر اس کو کیا سزا ہوئی پانچ مختلف جرائم میں بھائیسہ بک ہوئے املاک کو نقصان پہنچانا اور human life کو jeopardy میں ڈالنا بچہ اسی طرح یہ بالکل natural ہے یہ سی I can relate to it کہ جن دنوں 71 کی war ہو رہی تھی نا ابھی اس کا امکان تھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ان دنوں محلے میں رضاکاروں کا یہ ایک رواج تھا volunteers کو بھرتی کیا گیا اور دو چار volunteers کو پکی بندوقیں بھی دی گئیں وہ جو cartridges والی ہوتے واقعی لکڑی کی بندوقوں والے بھی بڑے صبح صبح میں دیکھا کرتا تھا ان کی پریڈ بھی ہو رہی ہے ان کا وہ سارا اب ان میں سے اکثری ہے کیونکہ میرے اببہ کے پاس یہ آکے بیٹھ کے دکھ سکھ بھی کرتے تھے کیونکہ ان کے ہیڈ وہی تھے پورے علاقے کے روز آکے ان کے اندر حسرت یاس ناومیدی اس قدر بڑھتی جا رہی تھی کہ پاہ جی جنگتیں ہو نہیں رہی یہ جنگ کیوں نہیں ہو رہی واہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ ایک آدمی بار بار کہتا ہے یار کوئی دعائی مانگ لو وہ ہم اس کمبخت کو یہ نہیں پتا تھا یہ کتنی خوفناک چیز ہے جس کا صرف ایک غمزہ دیکھنے کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں میں پتا ہے کہ یہ کتنی بھیانک چیز ہے کم اکلی ہے تو اسی طرح اس نے بھی فائر فائٹنگ اگر کرنی تھی تو آرسن کر دیا خود آگ لگا تو دیکھیں تو صحیح کہ ہم اس کو بجھاتے کیسے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے متاثر کس طرح ہوتے ہیں اور ایک ایڈوینچر بھی سر کیا ایک بچے کا واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا بہت شاندار کتاب تھی امریکہ میں پڑھی تھی میں نے اور میں اسے منچن کر چکا ہوں پہلے بھی کہ اس کا ایک پیٹ ہوتا ہے ٹرٹل چھوٹا سا وہ گھر آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹرٹل is dead کتنا دکھی اس کی اس کے ساتھ اتنی افیلییشن ہوتی ہے اٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ روتا ہے سسکیوں کے ساتھ روتا ہے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو آگے لانگ ویکنڈ ہے میں تمہارا یہ غم جو ہے نا یہ غلط کر دوں گا فکر نہیں کرو میں تمہیں بہت شاندار اس دوران آئس کریم بھی کھلاوں گا ہیگنڈاز کی میں تمہیں لے کر بہت عالی پکنک پہ جاؤں گا ہم سب ریور سائٹ پہ جائیں گے ہم نائٹ سپینڈ کریں گے کیمپنگ کریں گے وہاں پہ اور میں تمہارے فیورٹ جتنے کارٹونز ہیں جتنے تمہارے یہ 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 اور سب ہم موویز میں دیکھیں گے لیکن یہ ساری مہربانیاں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ تیرا ٹرٹل مر گیا ورنہ میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کھوڑی دیر بعد دیکھنے وہ ٹرٹل ہلنے لگ جاتا ہے بچہ بڑا مایوس ہوتا ہے کیا دیڑی لٹس کلٹ صبر ہے کہ ہمسائے نے قتل کی دھمکیاں سن کر پولیس کال کر لی کہاں کا واقع ہے اس نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ وہ کس کو دے رہا تھا قتل کی دھمکیاں یہ کون چیک کرتا ہے کس کو کوئی قتل کرنے جا رہا ہو تو اس نے یہ کہا تھا بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تم مر کیوں نہیں جاتی یہ دھمکی تو نہ ہوئی بس یہی تو پرابلم ہے کہ تھوڑی سی تحقیق کر لیتے نائن من من کال کر لینا بہت آسان ہے بھئی پولیس کو بہت ایزی لیتے ہیں یہاں بھی من فائیب ایک سیکنڈ لگاتے ہیں چیک تو کر لیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم مر کیوں نہیں جاتی اور اوپر سے بچہ ٹوڈلر جو ہے وہ روے جا رہا ہے چلائے جا رہا ہے رہا ہے رہا تھا ماں کی آواز نہیں آرہی تھی مجھے میرا خیال تھا کہ ماں کا گلہ دبا رہا ہے سر کون تھی جو مرنی جاتی مکڑی وہ مکڑی اندر داخل ہوگی اس سے ڈر رہا تھا اپنا سپائیڈر اس سے مارے جا رہا تھا مارے جا رہا تھا یہ ڈر ہوتا ہے اریکنوفوبیا یہ بہت زبردست فوبیا ہے اریکنینز کے ساتھ ایک سے ایک ملتا جبتا واقعہ چین کا ہے جس میں ایک مکڑی جو خوڑی خاتون کے کان میں گھس کے اس نے جالا بنا تھا اور پھر ڈاکٹر نے اپریشن کے ذریعے اس کو بائے لے بہت پینفل ہوتا ہے یہ ایکسپیرینس بعض اوقات یہ کان میں ناک میں کان میں خاص طور پر گھس کے اندر انڈے دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک لائف ٹائم میں ایوریج آپ آٹھ سے نو پائیڈرز لائز سکیٹوز کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھتا نہیں چاہتے ہیں ہم ہم موہ میں چلا گیا کھالی ہے ببو آپ کو ڈر لگتا ہے یہ ہشرات الارز سے ان سے کراولنگ انشیکٹ سے تو بکواس بند گرا ان سے کہا آپ نے یہ کیڑے مکوڑے رینگنے والے جانور صدی طرح کہہ نا یوم حشر کتوں آگیا یوم حشر ہشرات کا ہے ہشرات 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 کیڑوں کو کہتے ہیں کیڑے مکوڑے زمینی رینگنے والے سر آپ نے اپنی لائف میں کبھی جگنو دیکھے ہاں ہنے جگنو صحیح کی تینے یہ تو یہ کہ جگنو تھی لیٹنیس ہی پاڑ رہی ہے نہیں پاڑ کرو ٹیسٹر ٹو سنگا اچھا جناب آپ آج کا شو ہم اینڈ کر رہے ہیں اس اختتامی نوٹ کے ساتھ جسے ہم آج کی بات کہتے ہیں کہ چودہ آگست کی مناسبت سے یہ جو جھنڈیاں گلیوں اور بازاروں میں گھروں کے سامنے دکانوں کے سامنے بکھری ہوتی ہیں ان سے پرچم کی بہرمتی ہوتی ہے آپ پوری کوشش کیجئے کہ اگر آپ گاڑی پہ بھی جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی جھنڈی جس کے اوپر پرچم ہے وہ سڑک پہ ملے زمین پہ ملے تو گاڑی سائٹ پہ روکیے یہ آپ کا قومی فریضہ ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی بہانے کی گنجائش ہی نہیں اس چیز کو انشور کریں یہ جتنے گھروں کے سربراہ ہیں کہ گھر کے آس پاس محلے میں کوئی ایسا کاغذ کوئی ایسی بنٹنگ کوئی ایسی جھنڈی جس کے اوپر چاند تارہ ہو جس کے اوپر قائد عظم کی تصویر ہو جس میں بے حرمتی ہو رہی ہو پرچم کی تصاویر کی تو بوری طور پہ اٹھائیں اور اسے مناسب طریقے سے اس کا ڈسپوزل کے مختلف طریقے ہیں اس سے ایک تو فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے اندر ہمیت جاگے گی قومی غیرت کا تقاضہ ہے کہ آپ نے پرچم کو نیچے نہیں جانے دینا آپ تو پرچم بلند کرنے کے لیے آئیں آپ تو علم بردار ہیں خوش آئیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو دوسرا یہ کہ خامخواہ کا گند پھیلتا ہے استیٹیکلی بہت برا لگتا ہے کہ آپ کے گلی محلے جھنڈیوں سے رسیوں سے رنگ برنگے وہ جو ضروری نہیں کہ اس میں آپ کے پرچم ہی ہو لیکن جو باقیات ہوتی ہیں چودہ اگست سیلیبریشنز کی کوئی ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے جس سے لوگ محسوس کریں کہ یہ چودہ اگست خامخواہ کا بابال جان ہے فدی نظرات آج کے شوق کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر